اسلام علیکم میں ہوں حماس سامل اور آپ دیکھ رہے ہیں فرس نیوز فرس نیوز میں وقت ہوئے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام مشرف سامل کے ساتھ دیکھتے رہے ہیں فرس نیوز جی آج موجود ہوں لاہور ڈویزن زلہ قصور تحصیل چونیا اور تھانا کنگنپور کا علاقہ لالوکے لالوکے میں ایک ایسی کہانی جو ہی آپ نے گزستہ دنوں شوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا کہ ایک خاتون کو جو باندھ کر درخص کے ساتھ باندھا گیا لیکن اس کے حقائق کیا ہیں اصل میں اس خاتون نے خود کو خود باندھاتا یا کہ ان لوگوں نے جن کے اوپر الزام ہے پولیس تحقیقات تو کر رہی ہے لیکن آج اپنے پروگرام میں میں دکھا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا ان کے مفاد تھے اور اس کے پیچھے انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا جس خاتون جو خالدہ تھی اس نے خود کو باندھا اور باندھنے کے بعد اس نے کیا کیا فائدہ اٹھائے آج کے اس پروگرام میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کسور تھانا کنگرپور کا علاقہ لالو کے میں ہوئی نوصر بازی کی انوکھی داستان رقم جس نے متلکہ پولیس سمیت علاقہ بھر کے سیاستدانوں کو بھی مامو بنا دیا تفصیلات کے مطابق لالو کے گاؤں میں عبدالحمید کی بہنوں نے جو کہ ارائی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں ایک نے بھٹی برادری سے مرضی سے شادی کی اور دوسری نے بھی اپنی مرضی سے شادی کر لی اور دونوں داماد جو ہے گھر داماد بند کر گھر پر مکمل قابض ہو کر بیٹھ گئے عبدالحمید اس کا بھائی اور ماں سب کو گھر سے نکالنے کی آئے روز دھمکیاں دی گئی اور پانچوں بہنوں نے خالدہ کی سربرائی میں ان پر تشدد کیا اور تشدد کرنے کے بعد عبدالحمید کو گھر سے ہی نکال دیا جو گزستہ پندرہ سالوں سے بے یاروں مددگار قرائے کے مکان میں کہیں رہ رہا ہے امروز وقوع عبدالحمید اپنی والدہ سے ملنے کے لیے آیا تو بہنوئیوں اور بہنوں نے مل کر اس پر اس کی بیوی پر تشدد کیا جس سے اس کا بازو فیکچر ہو گیا اور عبدالحمید کی بیوی اسے بھی الٹا لٹا کر بہت زیادہ تشدد کیا گیا وجہ اناد یہ ہے وقوع میں مدائی بنی ہوئی ہے خالدہ بیوی اس کے اپنے بہنوئی کے ساتھ ناجائے تلوقات حقیقی بھائی عبدالحمید اور اس کی والدہ نے بیان کیے ہیں سر میں اپنے چھوٹے اپی کول گیا ساں بینکشٹا آگتے وہ تے سر میں دیکھا کی میں رات داس بجے گیا آدمی شیرہ کو میں تو جی چھوٹی ہے سر باہر دیکھا تے ندیم تے خالدہ دونوں کٹھے جپری پاگے لیٹے سی تے میں سر میں چھوٹے بائی نو آکھیا او بھی اٹھے آیا سی میں انو آکھیا یار ہے زیادتی ہے میں نہیں برداشت کر ساگیا خالدہ بی بی نے اپنے بہنویوں کے ساتھ مل کر پورا گھر اور تین اکر زمین مکمل قبضہ میں لے رکھی ہے میں سر کہا رہا ہوں دی والدہ انو ملانا ہے پہ ایک دن پہلے پر آپر جائے انو مارانے دوسرے دن پھر اسے اندھا پتا کرنے گایا والدہ کہ میں آتھ بنے نہیں والدہ تو اے لڑائی ختم کر دے یا سنو رکھ لے یا بیٹیاں نو رکھ لے تو انہیں اکھا میں پتر توڑنے رکھنا چاہاں نہیں میں نہیں اور کسی رکھنا چاہاں نہیں پوستہ بات انہا جو نکی تجڑی ہے نے والدہ میری نے بٹھایا ہے سائدہ اپنے سر غلط کے لائے کہ میں میں نے میں نے کہا ہے وہ کل گاڑ پہ آج بھی گاڑ پہ والدہ کی کوئی ہے والدہ اب میں تم cựل اسے نو mentorship کتا ہے انہیں کہیں نہیں بیٹا میرا کسی نے انہا مرمیlardan بتمہ کی تھی اور نے بہنوںode پھوڑ کتا اپنے انور رسلان سفیان امتیاز کاری رہندا سی overthrow سنو بے آن کہ انہا دروازہ بند کر کے ارنہ سszych Franz تصیزدد کیتا بھی میرا بازو توڑ دیتا میری والدہ نے آکھ رہا ہمیں گار دیتی لہذا صرف سنو کوئی نصاف نہیں مل رہا جی کمتہ کے ساڑی پی لے صرف سنو نصاف چاہی دا تھانا کنگرپر میں درج ہونے والا مقدمہ جس کی مدائی خالدہ بی بی بنی ہے بارہ سو تین بڑا چوبیس بجورم تین سو پینٹ بی اس میں صداقت کچھ اور ہی ہے خالدہ بی بی کو مقدمہ میں نامزد کردہ ملزمان اور ان سے رنج یہی تھا کہ اس کی ماں اور بھائی عبد الحمید نے اپنی والدہ کے علاج کے لیے مذکورہ مقدمہ میں نامزد کیے گئے ملزمان سے دس ہزار روپے چارہ فروخت کر کے لیے تھے تاکہ اپنی والدہ کا علاج کروا سکے اور خالدہ اور اس کے بہنوئیوں کو یہی رنج تھا کہ یہ چارے کی دس ہزار روپے انہوں نے کیوں عبد الحمید اور ہماری والدہ کو دیئے تھے میرا نائے شوکت علیہ جی میں اپنے بھائی مید کا ساہ دیتا تھا جس کی وہ یہ بنیاد بھائی میرا انہوں نے ایف آئیر کر رہی ہے خالدہ بی بی نے جو کہ وہ نجاز ہے میں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا جب تک ریسو کو گورمنٹ سے جو ریلیف نہ ملا یہ اپنے مقدمے میں جو یہ کر رہی ہیں یہ سرہ سر خالدہ اور ان کے بہنوئی یہ سب جھوٹے ہیں انہوں نے ایک پلین بنایا ہوا ہے اپنی عزت اچھال کر یہ اپنے آپ کاروبار کرتی ہیں سارے جو عزتدار لوگ ہیں میرے جیسے مجھے بدنام کیا انہیں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نے میرے مقدمہ تین سو پینٹھ اگوا پر لیا ہے میرے پر انہوں نے پسٹلی میرے پر سب کے جو انہوں نے پلین بنایا ہے یہ سب جھوٹا ہے لیکن انہوں نے جو یہ اپنی ٹانگیں باندھی ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پیٹا ہوا تھا یہ سرہ سر انہوں نے ایک پروگرام بنا کر یہ ہمیں پریشر میں لانا چاہتی تھی جس بات پر خالدہ اس کے بہنوئی جو ہے نامزد ملزمان کے گھر پہنچے جن میں اشرف صفی صادق شفی شوکت شریف ناصر شریف سریعہ بی بی جودہ اشرف کے گھر مکمل پلان کے ساتھ گئے ہنجی پائی جو میرے پائی اشرف نے پٹھے لیا سی انہوں نے کولوں عبدالعامید کولوں تے انہوں نے والدہ کولوں انہوں نے دہ ہزار پیا دے دیا لائے کرانے کے لئے چلی گی لاہور اور بھائی پٹھے کٹنے کے لئے گیا تو انہوں نے پٹھے نہیں کٹنے دی اسے بار بات میزی کی وہ چپ کر کے واپسی کرانو آگیا پھر وہ کرے واپسی آئے ہیں پچھو چار جنہیں پلاننگ کار کے آئے ہیں چار پینا دو بھائی ہیں اس مقدمہ میں دو ایچے لوگ بھی نامزد کیے گئے ہیں جن کا اس پورے وقوع سے تعلق ہی نہ ہیں عبدالگفار ولد روشن جو کہ اکارہ میں رہتا ہے اور نہ ملزمان سے اس کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی مدائی پارٹی سے اس کا تعلق ہے البتہ خالدہ بی بی کو سپورٹ کرنے والے ذاتی دشمنی ہے ان کے کہنے پھر خالدہ بی بی نے اس مقدمہ میں عبدالگفار ولد روشن ساکر اکارہ کو نامزد کیا ہے جو کہ سراسر غلط ہے دوسرا اسی مقدمہ میں اب نارمل لڑکی جس کا ذہنی توازن بھی درست نہ ہے اکسا بی بی اسے بھی اس کا بھی لڑائی سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں اسے بھی مقدمہ حاضر میں نامزد کیا گیا ہے اصل میں اس روز خالدہ بی بی کو کس نے نہیں باندھا البتہ یہ پری پلان تھا کلے آگیا ہے تو میرے گال پاہ گیا ہے تو پتھے نہیں بڑھنے گئے نہ بڑھنے دا پہ کھولن تو اوٹھو ہی پلیس آلے بھی گالا کھولن کر ڈلنا پاہ تو اوٹھو سے رسی چھو پگار کھولن لگ گیا تو اوٹھو اسی طرح دو یوم قبل خالدہ بی بی ٹک ٹاکر جس کی ٹک ٹاک پہ بہت سی ویڈیوز موجود ہیں اس نے اس کے پیچھے اس کا مقصد یہ بھی تھے ہے کہ اس کا ٹک ٹاک اکانٹ جو ہے وہ رات و رات ملین تک پہنچ جائے اس خالدہ بی بی جو دو مقدمات میں مدعی بنی ہے یہ ایک ٹک ٹاکر بھی ہے اور اس نے مقدمہ جو حال ہی میں درج کروایا ہے جس کو بارہ سو اٹھار بڑا چوبیس خود کو اگوا کرنے کی دفعات بھی شامل کروائی ہیں یہ مقدمہ بھی تھانا کنگنپور میں ہی دو روز قبل بجورم پانچ سو چھ بھی اس مقدمہ میں وہی ملزمان شامل ہیں جو پہلے والے مقدمہ سے زمانتیں کروا کے باہر آ چکے تھے ان کو اس نے دوبارہ نامزد کر دیا ہے اس کیس کی میڈیا رپورٹ کو ایک طرف رکھ کر تحقیقات کی جائے تو اصل حقائق سامنے آئیں گے کہ خالدہ بی بی اور اس کے بہنوئیوں نے کس وجہ سے یہ سارا ڈراما رکھایا کیونکہ خالدہ بی بی کی والدہ اور پورا خلاصہ کھول چکی ہے اس کا کہنا ہے کہ جیڑی تو اڈی بیٹی ہے وہ تک کہنے دی کہ میری مان ہوئی اگواہ کر کے رکھا ہے نہیں 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 جی نہیں کسے نے اگواہ کیتا میرے کوئل آئیاں نہ ہوتی ہے یہ آئیے نہ کوئی آیا ہے سورو مغرولہ دیتیوں نہ خرکت دی مارگی سورو آنے ادھا نے نہ پھون کیتا ہے نہ خاصی تن تو اسے ٹھوڑا نہ آتا ہے نو ریڑنا مہا اللہ میں رہنا ریڑ ہے ٹھوڑا نہ تو اسے نہیں ریڑ ساکتی کس نے کہا یہ چلو ٹھیک کلیر ہوگی بات اچھا دوسری بات یہ بتائیں کہ جو یہ شوقت گفار ان کے خلاب آپ کی بیٹی خالدہ نے پرچہ کروا رکھا جی مجھے بند آ ہوا ہے کہ میری بیٹیوں نے من مرضی کی ہے اور اب خالدہ جو کواری لڑکی ہے اس کو بھی میرے دامادوں نے ہاتھ پہ لیا ہوا ہے ایک تو اس کے ساتھ اس کے ناجیز تعلقات ہیں اور دوسرا پورے گھر پہ قابض ہونا چاہتا ہے ان کی والدہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں ان کو اپنی کولا منکولا جائدات سے آگ کرتی ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ خالدہ اور اس کے بہنوئیوں نے ایک پری پلین مقدمہ تیار کر کے اور ان لوگوں کو پھچایا ہے جو کہ سرہ سرگل تھے تمام واقعات حالات اس مقدمہ کے متعلق اس پروگرام نے رکھ دئیے گئے ہیں اب اس کی تحقیقات کرنا اور اس پر باریک بینی سے چھان بین کرنا متعلقہ پلیس آلہ حکام کا فرض ہے ذلہ قصور چونیا اور تھانا کنگنپور لالو کے کے جو حالات واقعات میں نے آپ کو دکھائے دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں کے خلاف دو دو مقدمہ درج کر دیے گئے ہیں وہ سرہ سر ان کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد ہیں کیونکہ جو خالدہ بی بی دو مقدموں میں مدائی بنی ہوئی ہے اس کی یہ والدہ یہ بھی اپنی بیٹیوں کے ظلم اور ستم کی ستائی ہوئی اپنی آنکھ ضائع کروا بیٹھی ہے لیکن ان بے حس بیٹیوں کو اتنا احساس نہیں کہ پہلے اپنے بھائی اس کے بچوں کو گھر سے نکال دیا سولہ سال بعد جب واپس ماں نے بلایا اپنے بیٹے کو تو ان لوگوں نے ایک ایسا ڈراما رچایا لیکن اہلیانے گاؤں کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ انہوں نے گھر بلا کر ہمیں رسیوں سے باندھا ہے جس کی اس کی والدہ نے نفی کر دیئے کہ نہ میری خالدہ بیٹی جو ہے اس کو کسی نے باندھا ہے اور نہ ہی جو کل مقدمہ ہوا ہے اس میں کسی نے اگوا کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کیا وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اس بزرگ خاتون کو اور اس کی فیملی کو انصاب دینے میں ان کے ساتھ تامن کرتی ہیں یا نہیں کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ اشرف سامول فرش نیوز قصور